ہمتم خیر امت اخرجت لنناس ایک گاؤں جو شہر سے دور بہت دور مجھے اس گاؤں جانے کے لیے ایک ٹرین کا انتظار کرنا پڑے گا وہ ٹرین گیارہ مہینوں کے بعد آئے گی پھر اس ٹرین پر میں سوار ہوں گا اور ایک مہینے تک مسلسل وہ ٹرین چلے گی تب میں اس گاؤں پہنچ پاؤں گا اپنے اندازہ کیا وہ گاؤں کتنا دور ہے ایک شخص نے اس گاؤں جانے کا ارادہ کیا دو تین دن قبل ہی تیاری شروع کر دی اور جس دن ٹرین آنے والی تھی اس کے دو تین گھنٹے پہلے ہی وہ پلیٹ فارم پر پہنچ گیا پلیٹ فارم پر پہنچ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگا کچھ دیر بعد سٹی بجی اور ٹرین کے آنے کے آثار ظاہر ہوئے اور ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی اور اعلان ہوا کہ یہ ٹرین صرف تیس منٹ رکے گی اس کے بعد روانہ ہو جائے گی وہ شخص نے سوچا کہ ابھی تیس منٹ یہ ٹرین رکنے والی ہے سخت گرمی کا زمانہ تھا وہ بازو کے ایک پارک میں چلا گیا سوچا کہ تھوڑی دیر وہاں گھومیں گے ہوا کھائیں گے اس کے بعد لاش کے دس منٹ آ کر ٹرین پر سوار ہو جائیں گے وہ شخص پارک میں گیا تو وہاں فولو کی ایک کیاری تھی اس میں تتلیاں اڑ رہی تھی ادھر سے ادھر جا رہی تھی اور ایک چھوٹی سی بچی ان تتلیوں کے ساتھ کھل کھلا کر ہس رہی تھی اور کھیل رہی تھی وہ کبھی تتلیوں کو پکڑ دی تو کبھی اپنے باپ کی پاس جاتی یہ سارا منظر ایک خوبصورت تھا اور وہ بچی چاند کی طرح چمک رہی تھی ان فولو کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ شخص یہ منظر دیکھنے میں اتنا کھو گیا کہ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا ٹرین نے سیٹی لگائی اس کے سارے دروازے بند ہو گئے اور ٹرین روانہ ہو گئی وہ شخص پلیٹ فارم پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ٹرین جا چکی ہے اب اندازہ کیجئے کہ اس شخص کو کتنا غصہ آئی ہوگی کتنا پریشان ہوا ہوگا کہ گیارہ مہینوں تک اس ٹرین کا انتظار کیا اور وہ چھوٹ گئی ہاں میرے بھائی اور بھیل میں بات کر رہا ہوں رمضان کریم کی وہ ٹرین رمضان کریم ہے وہ مسافر ہم ہیں اور وہ پارک وہ تیتلی وہ بچی جو فلو کے ساتھ کھیلے دنیا کی غیر ضروری کام ہیں اگر ہم نے اس ٹرین پر سوار ہونے میں کوتاہی کی یا دنیا کے غیر ضروری کاموں میں فس کر اپنے وقت کو زائے اور برباد کر دیا اور یہ ٹرین ہم سے چھوٹ گئی تو پھر اگلے گیارہ مہینوں تک اس ٹرین کا انتظار کرنا پڑے گا اس قانی کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی غیر ضروری کاموں میں فس کر اس پر سوار ہونے میں کوتاہی کر دیں اپنے نفلی صدقات و خیرات نفلی نمازے روزے تراویح کے ذریعے اس پر سوار ہونے میں ہم رک جائے کیونکہ یہ ٹرین جب آئے گی تو بہت تیزی کے ساتھ چلے گی اس کا وقت ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا یہ الگ بات ہے کہ اس ٹرین کی طرح یہ ٹرین صرف تیس منٹ نہیں رکی گی لیکن جب چلے گی تو اتنی تیزی کے ساتھ چلے گی کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے غیر ضروری کاموں میں دنیا کے دھندوں میں فس کر اس کے وقت کو ضائع و برباد کر دیں اور کیا پتا اگلا ٹرین آئے اور ہم نہ رہیں کیونکہ کتنی ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تراویح پڑھی آج وہ اپنی قبر میں تنہا سو رہے ہیں کتنی ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ افتار کیا آج انہیں افتاری کے لئے بنانے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ قبر میں اکیلے سو رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری توشی کے ساتھ اس ٹرین پر سوار ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے اس بات کی توفیق بھی مانگیں دعا بھی مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دا فرمائے اور آپ کو وہ حدیث یاد ہونی چاہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت نہ کروا لے جائے اسے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور کر دے تو ضرورت اس بات کی ہم کہ اپنے پوری توشی کے ساتھ اس پر سوار ہو جائیں ہو سکتا ہے آنے والی ٹرین ہمیں ملے بھی یا نہ ملے السلام علیہ